بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پخیر راغلے زمین آتی فقاس اور آج ہم فسٹر فیزیکس کے فیفت چپٹر یعنی روٹیشنل اینڈ سرکولر موشن کے اس لیکچر میں ہم بات کریں گے ریلیشنشپ بیٹوین لینئر فیزیکل کونٹیٹیز اور روٹیشنل فیزیکل کونٹیٹیز اور اینگولر فیزیکل کونٹیٹیز دیر سٹوڈنٹس پیویس لیکچر میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لینئر موشنز اور اینگولر موشنز جو ہیں آپس میں ریلیٹیڈ ہیں میں نے بتایا تھا کہ دنیا کی پہلی مشین یعنی ایک بھائیہ ویل جو ہے وہ ریلیشنشپ ہے لینئر اور اینگولر موشنز کی آج ہم ان ریلیشنشپ کو انڈرسٹینڈ کریں گے میں نے یہاں پر ایک لسٹ بنائی ہے فیزیکل کونٹیٹیز کی اور یہ ڈسپلیسمنٹ جس کو ہم ان مختلف سیمبلز سے ریپریزنٹ کر سکتے ہیں اس طرح ویلاشٹی ہے وی لینئر ویلاشٹی پھر میں نے ایکسیلیریشن لکھا ہے ا پی ان ساری چیزوں سے آپ واقف ہیں آپ ان ساری کونٹیٹیز کو جانتے ہیں اور ہم نے پریویس چپٹرز میں ان پر بات کی ہے یہ ساری جتنے بھی میں نے ویکٹرز بنائے ہیں ان ویکٹرز میں ایک چیز ایسی ہے کہ ان سب کی ڈائریکشن موشن کی ڈائریکشن میں ہوتی ہے چاہے ہم ڈسپلیسمنٹ کی بات کریں ویلاشٹی کی بات کریں ایکسیلیریشن کی بات کریں مومینٹم کی بات کریں یا پھر فورس کی بات کریں ان سب کی ڈائریکشنز موشن کی ڈائریکشن میں ہوتی ہیں اور ان کو ہم پولر ویکٹرز کہتے ہیں پولر ویکٹرز یہ سب پولر ویکٹرز ہیں پھر ایسی فیزیکل کونٹیز بھی ہیں جو انگولر موشنز کو ڈسکرائب کرتی ہیں سیم نیچر ہے ان کا یہ موشن کو ڈسکرائب کرنے کے مختلف پرامیٹرز بلکل ان کے انالاگز انگولر موشن میں اس طرح کے پرامیٹرز موجود ہیں اور وہ انگولر موشنز کو ڈسکرائب کرتے ہیں اور ان کو بھی اگر ہم ویکٹرز مان لیں تو اس طرح کے ویکٹرز کو ہم ایکزیل ویکٹرز کہتے ہیں ان کی کیا خاصیت ہوتی ہے یہ ویکٹرز ایسے ہوتے ہیں کہ یہ روٹیشن کی ڈائریکشن نہیں بتاتے بلکہ اس ایکسیز آف روٹیشن میں ان کی ڈائریکشن ہوتی ہے جس کے اپاوٹ روٹیشن ہوتی ہے تو ہم نے انگولر ڈسک پلیسمنٹ کے مطلق پچھلے لیکچر میں بات کی تھی کہ یہ عام ویکٹرز کی طرح کا ایک ویکٹر نہیں ہے یہ بہت سمال ہو اس کا میگنیچیوڈ تب ہم اس کو ویکٹر کنسیڈر کر سکتے ہیں اور اس کو ویکٹر کہنے میں خرابی یہ ہے کہ یہ روٹیشن کی جو ہے کموٹیٹیو ایڈیشن کو اوہے نہیں کرتا فار ایگزیمپل اگر اس کو ہم ایکس ایکسیز روٹیٹ کریں پھر ایکسیز روٹیٹ کریں اس سے ایک اور ریزرڈ آتا ہے اور اگر پہلے ہم اس کو وائی کے ایباوٹ روٹیٹ کر کے پھر ایکس کے ایباوٹ روٹیٹ کریں ان سے ایک اور ریزرڈ آتا ہے تو کموٹیشن کو یہاں پہ یہ بے نہیں کرتا جو ایک ویکٹر ایڈیشن کی خاصیت ہے اس لئے ہم اس کو لارجر سکیل پہ پھر ویکٹر نہیں مان سکتے لیکن سمالر سکیل پہ اس کو ویکٹر کنسیڈر کرنے میں کوئی خرابی نہیں ہے اگر بہت سمال ہو اس کی ویلیو تو یہ ایک ایک ایکزیل ویکٹر ہوگا اور اس ایکزیل ویکٹر کی ڈائریکشن اس ایکسیز آف روٹیشن میں ہوگی یہ اس پلین کے نارمل ہوگا جس پلین میں وہ روٹیشن ہو رہی ہے پھر اس طرح یہ اینگولر ویلاؤسٹی ہے یہ بھی ایک ایک ایکزیل ویکٹر ہے ایلفا یعنی اینگولر ایکسیلریشن یہ بھی ایک ایک ایکزیل ویکٹر ہے اس طرح اینگولر مومنٹم ہے اور پھر اس طرح ٹارک ہے یہ سارے ایکزیل ویکٹرز ہیں ان کی ڈائریکشن اس پلین کے پرپینڈکولر ہوتی ہے جس پلین میں وہ روٹیشن ہو رہی ہوتی ہے اس میں دو پاسیبیلٹیز ہو سکتی ہیں یا وہ پازیٹیو ہوگا یا وہ نیگیٹیو ہوگا ڈیپینڈنگ اپان کہ موشن کلاک وائز ہے یا ایلٹی کلاک وائز ہے اس کے بعد ہم ان دونوں کو ریلیٹ کرتے ہیں تو ان کی ریلیشنشپ کے یہ سمپل جو ہے فارمولے میں اگر یہاں پر لکھ لوں ایس جو ہے یہ آر تیٹا ہے اور یہ آپ آل لیڈی اس میں انڈرسٹین کر چکے ہیں جب آپ پلین انگل کے مطالق پر رہے تھے فرس چپٹر میں اس کے بعد ہم ان کو ریلیٹ کر سکتے ہیں ان مختلف ایکویشن سے یہ ساری ایکویشنز جو ہیں ہم ان کو الگ الگ سے ڈیرائیو کریں گے بہرحال اس میں ایک چیز آپ دیکھیں اور ان دونوں کو ہم اس طرح پھر ریلیٹ کر سکتے ہیں مختلف ایکسپریشن اس اس ایکویل ٹو آر تیٹا وی اس ایکویل ٹو آر اومیگا ای اس ایکویل ٹو آر ایلفا ال اس ایکویل ٹو آر پی ٹا اس ایکویل ٹو آر ایف تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان دونوں میں آر انوالو ہے یہ اگر روٹیشن ہے کوئی ریجد باڈی ہے تو آر جو ہے مومنٹ آم ہوگا اور اگر یہ کوئی آبجیکٹ ہے کوئی ایکسٹرنل پاتھ سے سرکولر موشن کر رہا ہے تو یہ اس ایکسٹرنل سرکولر پاتھ کا جو ہے ریڈیس ہے بہرحال ان کو ہم الیک الیک سے ڈیرائیو کرتے ہیں ان کو مٹانا پڑے گا اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لینئر اور اینگولر ڈسپلیسمنٹس آپ اس میں کس طرح ریلیٹ کی جا سکتی ہیں اگر اس ڈائیگرام کو آپ دیکھیں یہ ایک پوائنٹ ہے O اس پوائنٹ کو میں کہہ دیتا ہوں A اور یہاں پہ کوئی پوائنٹ ہے جس کو میں کہہ دیتا ہوں B اور یہ پوائنٹ میں نے کیوں چوز کیا کیونکہ مجھے اس کی ضرورت پڑھنے والی ہے کچھ ہی دیر میں and اس پوائنٹ کو میں کہہ دیتا ہوں پوائنٹ D اور اور یہ میں فیلحال remove کر دیتا ہوں اب دیکھیں object جو ہے انیشیلی پوائنٹ A پہ تھا اور اس کا جو position ویکٹر تھا that was here اور کچھ ٹائم کے باڈ وہ پہ پہ اس کا پہ 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 گیا اور اب اس کی نئی پوزیشن جو ہے that is D اور اس کا پوزیشن ویکٹر remains the same because it is uniform سرکولر motion so the magnitude of that position vector is same but it is changed by some angle and that is called angular displacement میں اس کو میٹا کر یہاں پر اس angular displacement کی value لکھ لیتا ہوں that is theta اب میرے پاس ایک arc آیا and that arc D to A is called S میں اس کو S کے اور اب میں اس arc کی length radius کے equal لے لیتا ہوں اور ایک دوسرا point میرے پاس آ جاتا ہے D and the new position is here here اب اگر آپ اس diagram کو دیکھیں اس diagram میں ہمارے پاس دو سیکٹر ہے ایک سیکٹر ہے O A B یہاں ہے ایک سیکٹر اس طرح ہے کہ O سے A تک کا distance اور پھر A سے B تک کا distance اور یہ ایک سیکٹر بن رہا ہے O A B بھی یہاں پہ کوئی point اس سرکل کا یہ سیکٹر میں نے دوبارہ ڈرا کر لیا اور ایک سیکٹر ہمارے پاس بن رہا ہے O A D یعنی O سے A تک A سے B تک یہ دو سیکٹر سے اس کا اپنا angle ہے that is one radian کیوں one radian کیونکہ ہم نے OA اور AB کی length same لی تھی according to the definition of radian یہ O سے A تک کا جو distance ہے that is R and A سے B تک کا جو distance ہے that is also R تو میں یہ لکھ سکتا ہوں کہ arc AB that is equal to R اور دوسرا اس کے corresponding جو angle ہے that is angle A O B and this angle is 1 radian angular displacement is 1 radian for the case when S is equal to R and is sector کو آپ دیکھیں میں اس angle کو theta کہتا ہوں اور A سے D تک کا جو arc ہے اس کو S کہہ دیتا ہوں to اس case میں arc AD that is equal to S and the angle corresponding to that arc is AOD and that is some unknown theta اب میں کیا کرتا ہوں میں ان کیو پر ایک geometric rule apply کرتا ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ ان دو sectors کا arc length کا ratio ان کی angles کی ratio کی equal ہوتا ہے So using geometry I can write that arc AD divided by arc AB and that is equal to arc sorry angle AOD divided by angle AOB and from here you can see that AD is S arc AB is R angle AOD is theta and angle AOB is 1 radian if you rearrange this you get theta that equals S divided by R or here 1 radian either multiply ہو جائے اس لیے اس expression سے جو بھی result آئے گا angular displacement کا radians میں ہو گا پھر آپ اپنے ضرورت کے مطابق اس کو other units میں بھی convert کر سکتے ہیں اگر آپ کو degrees میں چاہیے تو radians میں جو result ہے اس کو 57.3 کے ساتھ multiply کریں وہ first chapter میں ہم دیکھا تھا کہ کس طرح angles اور degrees اور radians کو ہم inter convert کرتے ہیں بہرحال اس کے بعد میں یہ کروں گا کہ اسی کو آگے continue کر کے angular velocity کی بات کروں گا لیکن اس کو میں اور بھی simple form میں تب تک لکھ لوں and that is s is equal to r theta where theta is in radians okay now I use this expression and I want to derive expression for the velocity because if linear displacement is r time the angular displacement how can I write the velocity angular velocity جو ہے اب اس کو relate کرتے ہیں linear velocity کے ساتھ linear and angular velocity now I want to relate these two اب دیکھیں بہتا simple ہے آپ linear speed کی linear velocity کی definition جانتے ہیں V V is delta S divided by delta T S کی جگہ R theta substitute کر لیں V is equal to delta by delta T into R theta S کی جگہ Mane R theta put کیا Uniform circular motion assume kar nu R ko constant maal no to R ko bahar lich sakta hun and delta theta divided by delta T aap lich sakti and this delta theta divided by delta T is you know the angular velocity so we can write this expression to relate linear and angular velocities in more general form V write it in this way V is equal to omega cross R and here this omega is some vector some axial vector some pseudo vector it's not that real vector because it does not obey all the rules that we use for vector algebra bar bar this level is fill high a vector resume and this vector is such that its direction is along the axis of rotation fast V of C is more than B and more than C A sorry of jis radius is velocity is more than this time that when all points fixed object on on the angular velocity constant is if angular velocity constant assume can be then you can direct can the angular velocity constant is but if angular velocity constant نہ ہو پھر situation الگ ہوتی ہے جس طرح sun کے round earth کی motion ہے پھر mars کی sun کے round motion ہے پھر اس طرح jepiters کی sun کے round motion ہے ان سب کے radii different ہیں ان سب کے angular velocities different ہوں گی اور پھر accordingly ان کے linear جو tangential velocities ہوتی ہیں at any instant of time جو orbital velocity وہ بھی different ہوں گی لیکن اس simple relation سے ہم تب ہی یہ بتا سکتے ہیں کہ velocity زیادہ یا کم ہوگی جب angular velocity کو constant مان لیں بہرحال اس کے بعد ہم جاتے ہیں angular acceleration کی طرف linear اور angular acceleration کو relate کرنے کیلئے ہم کیا کرتے ہیں ہم پھر once again یہاں سے start لے لیتے ہیں v is equal to r omega دونوں سائٹ time ڈیفرینشل دے لیں یعنی time پہ ڈیوائیڈ کر لیں delta v by delta t آپ جانتے ہیں acceleration ہے یا acceleration کی definition میں اس کو substitute کر لیں آپ acceleration کی definition لکھ لیں delta v by delta t اس میں ڈیوائیڈ کی جگہ r omega پھر لیں اور this way if you assume the r to be constant you take it outside that change and you get delta omega by delta t and this way you get alpha that is angular acceleration and this is linear acceleration and from here you can see that once again r relates these two well if you want to write it in vector form and this is the more general form of writing it so you get this and alpha is once again the axial vector and its direction is calculated by right hand rule that is its direction can be determined by using the term in the direction of the axis of rotation and the curl of fingers show the rotation and just say that axial vectors are not motion 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 or rotation direction not in the direction axis of rotation and that plane perpendicular is in the plane motion so this way we can relate the alpha and once again important thing is this acceleration this is not the centripetal acceleration remember this acceleration is in this direction why that is because here we are having cross product this not alpha direction can be this vector not r direction can be because cross product result is perpendicular to this axis of rotation is this alpha direction this r direction this is along the radius not along the axle this tangential to the radius this perpendicular to the axle and and this acceleration is the tangential acceleration remember this is not the radial acceleration do not confuse it with the centripetal acceleration so this is how we relate the linear quantities to the angular quantities we have another quantity that is angular momentum that can also be related to the linear momentum but we discuss it in some next lecture assalamualaikum